اس پاوڈر کا اپیوگ اگر کسی کا یاد داس کمجور رہتا ہے تب اس سمسیہ میں یوج کیا جاتا ہے میموری لاز کی سمسیہ میں اس پاوڈر کا یوج کیا جاتا ہے بچوں کا دیماغ ایک طریقے سے پروپر روپ سے کام نہیں کرتا تو اس سمسیہ میں اس پاوڈر کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور اس پاوڈر کا اپیوگ دیماغ سے ریلیٹڈ کس پرکار کی دکت کس پرکار کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر مریج کو کیا دکت کیا تکلیف رہتی ہے کون کون سا روگ میں یہ ڈاکٹر کے دورہ یہ پاودر مریج کو پیسکرائب کیا جاتا ہے اس پاودر کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس پاودر کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پاودر ہمارے سریر میں کام کیسے کرتا ہے اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے اس کا سائی ڈیفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ پورا جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں بتائیں گے اس پاورڈر کا اپیوگ جیسے کی بچوں میں کیا دیکھا گیا ہے کہ ان کا دماغ بہت زیادہ کمجور ہو جاتا ہے یا پھر بچے پڑھتے لکھتے ہیں ان کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے بھولنے کی سمسیہ رہتی ہے جیسے کچھ پڑھتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو اس سمسیہ میں بھی ڈاکٹر کے دورہ یہ پاورڈر پرسکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا بڑوں میں میموری لاؤس کی سمسیہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے جیسے کی اگر کوئی بیقت کسی سے بات کرتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے یا پھر وہ کوئی بھی اپنا سامان کہیں پہ رکھ دیتا ہے اس کا مائنڈ ہے جو یعنی اس کا دماغ ہے پر آپ پر روپ سے کام نہیں کرتا ہے اسے بھولنے کی سمسیہ کانٹینیو بنا رہتا ہے تب اس سمسیہ میں ڈاکٹر کے دورہ یہ پاورڈر پر سکرائب کیا جاتا ہے اور جیسے کی یاد کوئی بیقت ہے وہ بہت زیادہ ٹینسن لیتا ہے یا پھر بہت زیادہ ڈپریسن میں رہتا ہے اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے من میں اپنے دماغ میں ہمیسا سوچتا رہتا ہے کسی سے بات کرتا ہے تو چڑچڑا پن کے جیسا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اسے گصہ آ جاتا ہے ہمیسا وہ اپنے آپ کو چنتی چنتی محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے سیر میں درد سا رہتا ہے وہ ہمیسا کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے تو ان ساری سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ پاوڈر مریج کو پسکرائب کیا جاتا ہے میموری لاؤس کی سمسیاں میں اس پاوڈر کا اپیو کیا جاتا ہے جیسے کی اگر کسی کی سوچنے کی چھمتہ رہتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا پھر کوئی سامان کہیں پر رکھ دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں تو اس سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ پاوڈر پسکرائب کیا جاتا ہے یہ پاوڈر ہماری سوچنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے اور جیسے کی اگر ہم کوئی سامان کہیں پر رکھ دیتے ہیں تو یہ کیا کام کرتا ہے یہ ہمارے مائنڈ کو اگدم سانت کر کے رکھتا ہے اور اگر آپ کوئی چیز سوچتے ہیں یا پھر ٹینسن یا پھر ڈپریسن میں رہتے ہیں تو ان ساری سمسیاں کو یہ پاوڈر ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے آپ کا مائنڈ ہے جو فریس رکھتا ہے یعنی آپ کے مائنڈ کو یہ تاجہ اور تاجگی بنا کے رکھتا ہے یہ پاوڈر ڈاکٹر کے دوارہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے اگر کسی کی یاد داس کمجور رہتی ہے یا پھر بھولنے کی سمسیاں رہتی ہے یا پھر وہ کوئی سامان کہیں پر رکھ دیتے ہیں تو بھول جاتے ہیں یا پھر چھوٹی چھوٹی بات میں انہیں چٹ چڑھا پن کے جیسے ہم محسوس ہو جاتا ہے گھپڑا ہٹ ہونے لگتی ہے کسی بات کو لے کر کے تو ان ساری سمسیاں میں ڈاکٹر کے دوارہ یہ پاوڈر پسکرائب کیا جاتا ہے یہ پاوڈر کافی اچھا پاوڈر ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا مائنگرین کا درد سر میں جب کسی کے مائنگرین کا درد ہوتا تو اس کے آدھے سر میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں ہوتی ہے مائنگرین درد ایسا درد ہوتا ہے جو آپ کو امام متھے کے سائیڈ میں یعنی سر کے آگے کے سائیڈ میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں ہوگی یا پھر کسی کو آدھ کپاری کی سمسیاں رہتی ہے آدھ کپاری آپ نے سنا ہوگا اس کے سر میں آدھے سر میں کافی زیادہ درد کی سمسیاں رہے گی آدھے سائیڈ میں یا پھر دونوں سائیڈ میں اگر اس کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے تو اس سمسیہ میں بھی یہ کافی اچھا مدد کرتا ہے یعنی جو آپ کے سیر میں درد رہتا ہے اس پرابلم کو یہ ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے یہ پاورڈر ڈاکٹر کے دورہ کافی زیادہ پسکرائب کیا جاتا ہے یہ پاورڈر آپ کے دیماغ کی جو سوچنے کی سکتی ہے اسے یہ بڑھاتا ہے اور آپ کے دیماغ کو سانت کر کے رکھتا ہے جس سے آپ کوئی بھی کام یا کوئی بھی کار یا پھر کسی سے کوئی بات کرتے ہیں تو پروپر آپ کو یاد رہے اور اپنا کام ٹھیک سے کر پائیں گے جب آپ کا مائنڈ ٹھیک رہے گا یعنی یہ آپ کے دیماغ کے لیے کافی اچھا پاورڈر ہوتا ہے اور جیسے کی آپ نے دیکھا ہوگا ید کوئی بیقت 35 سے لے کے 50 یا پھر 60 سال کے بیچ میں ہے تب اسے کیا ہوتا ہے اس ٹائم بھولنے کی سمسیہ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چرچڑا پن کے جیسا ان کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے وہ کوئی کسی سے بات کرتے ہیں یا پھر ان سے کوئی بات کرتا ہے تو انہیں بھولنے کی سمسیہ ہو جاتا ہے اپنے دیکھا ہوگا یہ سمسیہ اکثر کر کے بوڑوں میں یہ سمسیہ کافی زیادہ دیکھا گیا ہے ان کے اندر چرچڑا پن کے جیسا ہو جاتا ہے اگر ان سے کوئی ٹھیک سے بات کرتا ہے تب بھی وہ گصہ ہو جاتے ہیں وہ اپنے دماغ میں فالتو چیزیں لے کر کے سوچتے رہتے ہیں یا پھر اگر وہ کسی سے بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہی باتیں ان کے مائنڈ میں چلنے لگتی ہیں ان کو گھپرہٹ کی سمسیہ ہو جاتی ہے پھر بیچینی کے جیسا محسوس ہونے لگتا ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ پاوڈر جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ڈاکٹر کی دورہ یہ پاوڈر کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں یعنی اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی پرکار کی کوئی دکت کوئی سمسیہ رہتی ہے میموری لاؤس کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر بھولنے کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر آپ کا مائنڈ ہے یعنی جو دماغ ہے وہ پراپر روپ سے کام نہیں کرتا ہے تو ان ساری دکت ان ساری سمسیہوں کو یہ پاوڈر جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسکر بہت سارے لوگ ہیں جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کام کرتے ہیں یا پھر فون چلاتے رہتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ٹی بی دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ان کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر ان کا کوئی آفیس کا کام ہے وہ اپنا آفیس کا کام کر کے آتے ہیں تو ان کے سیر میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے ان کو چڑچڑا پن کے جیسا محسوس ہوتا ہے یا پھر ان کے دماغ میں کافی زیادہ درد کی سمسیہ رہتی ہے تو ان ساری سمسیہوں کو یہ پاوڈر جڑ سے ٹھیک کرنے کا کام کرتا ہے ڈاکٹر کے دوارہ یہ پاوڈر کافی زیادہ پیسکرائب کیا جاتا ہے چلی ہے ہم آپ کو اس پاوڈر کے ڈوج کے بارے میں بتاتے ہیں ڈاکٹر کے دوارہ کیس پرکار سے اس پاوڈر کا ڈوج نردھائرت کر کے لینے کے لیے بتایا جاتا ہے جیسے کی جو پاوڈر کا ڈوج ہوتا ہے یہ ڈاکٹر مریج کی استطی اور اس کی دکت اور اس کی سمسیہ اور اس کے ایج اور اس کے بواڈی ویٹ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے ایکسپیرینس کے انصار اس جو پاوڈر کا ڈوج ہوتا ہے یہ نردھائرت کر کے پینے کے لیے بتاتے ہیں پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جو اس دوارہ کا ڈوج ہوتا ہے ایڈلڈ میں ایک چمچ دن میں دو سے تین بار ڈاکٹر کے دوارہ پینے کے لیے بتایا جاتا ہے یہ پاوڈر کافی اچھا پاوڈر ہوتا ہے چلیے ہم آپ کو اس پاوڈر کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اس پاوڈر کا کیا کیا سائیڈ ایفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کی اس پاوڈر کا کوئی بھی خاص سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے بٹ اگر یہ پاوڈر آپ او بھائی ڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے آپ کو نید کی پرابلم آ سکتا ہے آپ کو نوجیا کی سمسیہ ہو سکتا ہے آپ کو بومیٹنگ کے جیسا محسوس ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ میں درد کی سمسیہ ہو سکتا ہے اگر آپ اوبرڈوج کی ماترہ میں لیں گے تو اس کے علامہ یاد آپ کو اور کوئی دکت اور کوئی سمسیہ ہے تو ایک بار اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ کے پاس آپ جائیں آپ اپنی دکت پر احسانی بتائیں اس کے بعد میں کوئی بھی میٹسین کوئی بھی دوا لیں کبھی بھی آپ کوئی بھی میٹسین کوئی بھی دوا خود سے اپیوگ نہ کریں